جتنے ہم آپ تشریف لا چکے ہیں سب کو دل کی اتھا گیرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر زیشان مجاہد ملت جناب حافظ محمد رفیق رزوی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرہ تکبیر علماء کا مجمع ہے محبت کا ثبوت دیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت علیہ آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ لئن شکرتم لعزیدنکم صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین اور سامین بالخصوص اسٹیج پر بیٹھے علماء و مشایخ جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فخر السادات شیخ طریقت حضرت سافدادہ پیر سید کرامت علی شاہ صاحب مداز اللہ علی ان کے ساتھ ہی مجاہد تحریک ختم نبوت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ الحاج پیر محمد خالد حسن مجددی صاحب اور ان کے ساتھ ہی فخر المدرسین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد شابان القادری صاحب اور ساتھ ہی آج کی خوبصورت جو بزم اور تقریب کو سجایا گیا انتظام و انسان خوبصورت طریقے سے کہے گے جماعت اہل سنت پاکستان کے رہنما بزرگ عالم دین مجاہد ملت حضرت علامہ الحاج پیر محمد حنیف صاحب چشتی محتمم و بانی جامعہ چشتیا زیاء القرآن اور ساتھ ہی سننی اتحاد کانسل کے عظیم رہنما ممتاز صحافی بھی ہیں ہر دل عزیز شخصیت بھی ہے میری مراد حضرت علامہ محمد اکبر صاحب نقش بندی اور ساتھ ہی فاظر نوجوان حضرت ساوزادہ حافظ محمد احمد نورانی صاحب اور پاکستان سننی فورس کے سلام محترم جناب حافظ مہر محمد عدیل عارف صاحب اور مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد حسین صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے نور نظر لخت جگر محترم جناب ساوزادہ محمد نومان صدیقی صاحب اور ابھی آپ کے سامنے سنی تحریک کے قائدین تشریف لائے جن میں فخر السادات حضرت ساوزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مجددی اور مجاہدین سنت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد حبیب الرحمن صاحب اور خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ محمد طاہر رضا صاحب اور دیگر احباب اور ساتھ ہی ماشاء اللہ جمعیت علمہ پاکستان کے حضرت ساوزادہ حافظ محمد سعید اسلام صاحب اور میں اور آپ اس میں شامل ہیں آج کی اس تقریب کا انوان آپ پڑھ رہے ہیں کہ استحقام پاکستان و علماء کا یہ کنوینشن ہے الحمدللہ وطن عزیز پاکستان کو بنانے والے بھی اہل سنت و جماعت تھے یہ پاکستان ہمارے اکابرین اور اولی اکرام کی ان تھک مہنتوں کا سمر ہے ان کا یہ فیضان ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان میں ہم ازادی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں آج کیونکہ جشن ازادی قریب ہے کل چودہ اگست ہے پوری دنیا کے اندر ان دنوں جو ہے پاکستانی وطن عزیز کی سالمیت اور بقاہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آج کی اس تقریب کا مقصد بھی یہی ہے جو ہمارے بزرگ اور نامور عالم دین قبلہ چشتی صاحب نے یہ تقریب کو صدایا اس کا مقصد یہ ہے کہ مل جل کے بیٹھ کے وطن عزیز کی سالمیت اور بقاہ کے لیے دعا کریں اور ان اکابرین اور بزرگان دین کو خراج عقیدت پیش کریں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور شہدائے پاکستان نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا بھائیو یہ ازادی کی نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ان نعمت کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو ازادی کی تو ان لوگوں سے پوچھو جو آج تک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں انہوں نے اس ازادی کو حاصل کرنے کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا عورتوں نے اپنے سہاگ لٹائے اور بیٹوں اور بیٹیاں کو قربان کیا تب جا کے یہ ازادی کی نعمت ملی اسی لئے فرمایا کہ خود با خود خود با خود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی تو سامین محتشم اسی لئے آج میں اور آپ شہدائے پاکستان کو اور اقابرین اہل سنت کو خراجع قیدت اور خراجع تحسین پیش کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں کثیر تداد میں علماء و مشایخ اور قائدین اہل سنت ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں جسے قبلہ چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ پانچ پانچ دس دس من سب نے ہی اظہار خیال کرنا ہے ابھی الحمدللہ ہمارے دمیان مصطفی تحریک کے عظیم مجاہدین تشریف لاے جن میں محترم جناب مجاہد اسلام چودری محمد اقبال ہنجرہ صاحب اور ان کے ساتھ ممتاز صحافی بھی ہے اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بھی ہے میری مراد جناب محترم محمد شبیر انجم مصطفی صاحب اور ان کے ساتھ ہی جناب ملک محمد نصیر احمد صاحب نقشبندی انجمن طلبہ اسلام کے جناب چودری محمد شازی چٹھا صاحب تو اب میں باری باری قبلہ چشتی صاحب کی اجازت سے جو حاضرین تشریف لائے ہیں ان کو دعوت دوں گا وہ اس حوالہ سے بیان کریں گے کہ پانچ دس منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے الحمدللہ اہل سنت و جماعت وطن عزیز میں کثیر تعداد میں ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک پلیڈ فارم پہ جمع ہو کے وطن عزیز کی سالمیت اور بقا کے لیے کام کرنا ہے اور اہل سنت و جماعت کو متحد کرنا ہے اور متحد کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانا ہے کمی پیشی کتائی ہر انسان میں ہوتی ہے مگر اس کی صلاح جو ہے وہ بھی ضروری ہے اس کے کہ ہم انفرادی طور پہ اپنی اپنی سطح پہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کے بات کریں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تھا یہ ایسے ہونا چاہیے تھا تو اس میں آپ کے دل میں کوئی بہتنین رائے ہو جس طرح الحمدللہ ہمارے بزرگ علماء و مشایخ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے اور بڑی برکت ہے ایک وقت تھا کہ ہم کہہ رہے تھے ہمارے بزرگوں کو آگے بڑھنا چاہیے عقابرین کو ساچلنا چاہیے ہماری کوئی نظامیہ کے طور نظامیہ میں کوئی بات سننے کے لیے احتیار نہیں ہے کسی کو ذاتی انفرادی حصیت پہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تو اس کو حل کرنے کے لیے آگے ہماری قیادت ہمیں نظر نہ آتی کہ جو صحیح معنوں میں اپنے ورکر کے ساتھ محبت کر سکے اس کا احترام کر سکے اس کو عقیدت کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر چل سکے اب الحمدللہ اس وقت انتظامیہ میں بھی اور جو ممران امن کمیٹی بنے ہیں جہاں دوسرے مقاطع میں فکر کے احباب بھی اس میں شامل ہے اس میں ہمارے الحمدللہ مجاہد تحریک ختم نبوت حضرت علامہ الحاج پیر محمد خالد حسن مجدری صاحب بھی ہے اور ان کے ساتھ ہی فخر المدررسین حضرت مفتی محمد شابان القادری صاحب بھی ہے اور قبلہ چشتی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے یہ بزرگی کے عالم میں انہوں نے دن و رات اے کیا ہوا ہے ان کا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے مقصد ایک ہی ہے کہ دین اسلام کے پرچوں کو بلند رکھا جائے اور اہل سنت و جماعت کے وقار کو ہر سطح جو ہے وہ مجرونہ ہو نہ دیا جائے بلکہ اپنے علماء و مشایق کی عزت اور احترام ہونا چاہیے اسی طرح ماشاءاللہ حضرت علامہ محمد اکبر صاحب نقشبندی محترم جناب حضرت کاری محمد سلیم ظاہر صاحب اور دیگر احباب اس میں شامل ہے آپ احباب کی جو قیمتی آراہ ہے آپ پیش فرمائے اس کی روشنی میں ماشاءاللہ یہ کافلہ اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ رما دماغ ہوگا کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے تقدر کا ستارہ